اب عام طور پر جیسے ہم نے کہا اس میں دونوں کے لیے کہ نمازی کے لیے بھی گزرنے والوں کے لیے بھی نمازی کو چاہیے کہ پہلے خود احتمام کرے کوئی چیز سامنے رکھے اور گزرنے والوں کو بھی چاہیے کہ آپ کوشش کریں کہ نمازی کے سامنے سے نہ گزریں تھوڑی دیر انتظار کیجئے جب وہ نماز ختم کر لے پھر آپ گزر جائیے یا کسی اور طرف سے آپ کو راستہ مل رہا ہو تو گزر جائیے کیوں اپنے آپ کو گناہگار کرتے ہیں یعنی یہاں پر حدیث کے اندر شدت بتائی گئی اب چالیس سال تو کوئی نماز نہیں پڑتا نا لیکن گناہ سے ڈر کر اتنا لمبا ٹھہرنا بھی پڑے گا تو آدمی ٹھہرے گا اس لیے آپ کوشش کریں کہ نمازی کے سامنے سے نہ گزریں اور اگر آپ نے کوئی رکاوٹ رکھ لی اپنے سامنے اور رکاوٹ رکھنے کے باوجود اگر کوئی آدمی گزرنا چاہے تو پھر کیا کرنا چاہیے دیکھئے یہ بھی حدیث کا مسئلہ ہے اور وہ بھی ہے بخاری اور مسلم کی حدیث بہت ہی صحیح حدیث وہ کیا ہے نمازی کے سامنے سے کوئی گزر رہا ہے نمازی اپنے سامنے کوئی سترا رکھا تھا تو آپ اس کو روکیے نماز میں ہاتھ گزر رہا ہے اور ہی ہاتھ آگے کر دیجئے تاکہ اس کو اندازہ ہو جائے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آدمی کسی دھن میں ہوتا ہے وہ خیال نہ کیا ہو اور ویسے ہی گزر رہا ہو آپ تھوڑا سا اشارہ کر دیں گے تو فوری وہ رک جائے گا اگر اقل مند ہوگا تو اور اگر بے وقوف نادان ہو پھر گزرنے کی کوشش کرے پھر تو حدیث میں کہا گیا سختی سے روکو اس کو نماز ہی کے اندر روکو دیکھی کہ جب تم نماز پڑھو اس حالت میں کہ لوگوں سے تمہاری نماز کے درمیان سترہ رکھا ہوا ہے پھر بھی کوئی گزر رہا ہے کہ کوئی ویسے ہی گزرنے کی کوشش کرے تو کیا کرو ہٹا دو اس کو اب اگر وہ بھی تن کر ٹھہر جائے کہ نہیں ادھر سے ہی میں گزروں گا یا اس کو معلوم نہیں ہو رہا ہو تو آپ سختی کریں اس کے ساتھ کیوں دیکھیں یہ لفظ حدیث کا ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ اب شیطان آ گیا اور شیطان کا کام کیا ہے نماز میں ڈسٹرپ کرنا خلل اندازی کرنا نمازی کی توجہ ادھر ادھر کرنا اور یہ آدمی شیطانی کام کر رہا ہے شیطان ہے اس کے ساتھ اسی لیے وہ یہ کام کر رہا ہے آپ نے تنبیہ کی اشارہ کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتا تو اس میں یہ دونوں چیزیں معلوم ہوئیں ایک تو سترہ رکھنے کا مسئلہ اور دوسرا جو نمازی کے آگے سے اس طرح گزرتے ہیں اشارے کے باوجود نہیں رکھتے تو گویا کہ وہ شیطانی حرکت کر رہے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں اس طرح کی حرکت سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تو حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کو روکو اب کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہیں ایسی جگہ پر آپ ہیں جہاں لوگوں کو معلوم نہیں ہے مسئلہ تو وہاں یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ خامو خواہ وہ لڑائی جھگڑا کھڑا کر دے اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو آپ نے اپنا کام کیا روکنے کا نہیں رکا چھوڑ دیجئے بجائے اس کے کہ واقعی فتنہ مت جائے وہاں پر کیونکہ بعض نادان لوگ ہوتے ہیں ان کو دین کا مسئلہ تک معلوم نہیں ہوتا اور وہ کوئی اور انداز سے وہ لڑائی کرنے کے لیے آ جائیں آپ نمازی میں اور وہ لڑائی شروع کر دے آپ کے ساتھ اور اسے معلوم ہی نہ ہو کہ میں کیا غلط حرکت کر رہا ہوں تو حالات کے اعتبار سے ان مسائل پر عمل کرنا چاہیے کہ کہاں کس مسئلے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے یا کم ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں